بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنَّا لِنَا تَدِيَا لَوْلَاءً عَدَانَ اللَّهُ الحمد للہ على نعمة الاسلام وَكَفَى بِهَا النِّعْمَا الحمد للہ على نعمة الولایت وَكَفَى بِهَا النِّعْمَا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وَأَوْلَادِهِ الْمَاسُومِينَ مِنَا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّهِيَةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى حَبِيبِهِ وَنَجِيبِ حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا طَبِيبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا شفيعنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض أب القاسم محمد وَعَلَى آلِهِ لَتْيَبِينَ الْأَتْهَرِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُدَاتِ الْمَهْدِيينَ سِيُّ مَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ الْإِمَامَ الْمُنْتَذَرَ الْحُجَّةِ سَانِي عَشَرَ الذي بِبَقَائِهِ بَقِيَةِ الْعَرْضُ وَالْسَّمَا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوُرَا وَبِيَوْجُودِهِ سَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالْسَّمَا وَبِهِ يَمْلَعُ الْأَرْضُ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا اللهم عَجِّلِ وَلِيِّكَ الْفَرَاجِ وَالْعَافِيَةَ بَالْنَّاسِ وَجَعَلْنَا مِنْ أَنصَارِهِ وَأَعْوَانِ سَنَوَاتِ خدا منت اللہ کا شکر بجالاتے ہیں نعمت اسلام پر نعمت ولایت محمد وعال محمد پر اس کے شکر گزار ہے کہ اس نے چودہ سو اٹیس حجری قمری کے اس اسلامی سال کے آغاز محرم اور سفر میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق آئمہ تاہرین اور آئمہ تاہرین میں سب سے سریع اور سب سے تیز توصل اور توصل کرنے والی حسطی امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب ان کے پاک اور متاہر اور مقدس خون اور ان کے عالی مقصد کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں اور ان مجالے سے حسینیہ میں شرکت کر کے اپنی روح کو ان پاک ارواح کے ساتھ متصل کر سکیں دعا خدا سے یہ ہے کہ اس عہد پہ ہمیں وفاداری کی توفیق عطا فرمائے مقصد ابا عبداللہ حسین کو زندہ اپاہندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پرچم میں جو اونچا پرچم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں بلند فرمایا تھا اسے حفاظت کے ساتھ امام زمان علیہ السلام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں امام کے آوان انسار نوکروں اور خادموں میں شمار فرمائے آج کی شب پرسہ بھی دینا ہے اپنی آخری حجت امام صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ان کے پدر بزرگوار گیارویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا صلوات پڑی ہے مومنین کرام ازاداران حسینی جیسے کسی بھی کام کا آغاز بہت اہم ہوتا ہے اس کا انجام اور اختتام بھی اہمیت رکھتا ہے وہ جو پہلی اینٹ زمین میں رکھی جاتی ہے بنیاد رکھی جاتی ہے اسے بھی مضبوط ہونا چاہیے اور وہ جو آخری اینٹ رکھی جاتی ہے وہ بھی بہت اہم ہے بلکہ یہ پہلی اور آخری یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں گرچہ اہل بیت علیہ السلام میں میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک شیعہ اس ناشری کا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے بارہ امام نور واحد ہے ایک نور ہے ایک ہی صفات کے حامل ہے ان کی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے آپس میں چودہ معصومین یہ ایک نور ہے کیا چیز مختلف ہوتی ہے زمانہ اور اس کے تقاضے ایک وقت ہے کہ رسول عظم اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی بنیاد رکھنے لگے ہیں پہلی اینٹ رکھنے لگے ہیں اس وقت آپ کو کچھ خاص چیزوں کو استعمال کرنا ہے بعض چیزوں کو ابھی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر رسول خدا نے غیبت امام سے متعلق احادیث ضرور بیان کی ہیں لیکن عملا شاید کوئی ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فیلال تو امامت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنا ہے بلکہ زیادہ بیان کرنا ہے اس لیے زیادہ بیان کیا ہے کل کے بیان کیا ہے متعدد بات متعدد جگہوں پر امیر المومنین کا تعریف کروایا نام سے القاب سے صفات سے اور بعض اگر پہ جوہر خود امیر المومنین نے دکھائے کہ وہ چیز جیسے رسول خدا میرے بارے میں بیان فرما رہے ہیں میں اس کا حق دار ہوں میری جنگ دیکھو میری صلح دیکھو میری اطاعت دیکھو میری فرما برداری دیکھو میرا خدا سے خوف دیکھو میری خدا کے لیے محبت دیکھو میرا خدا کے لیے عشق دیکھو اور یہ میں سب ثابت کر کے دیکھاتا ہوں یہ نہیں کہ صرف حرف ہے صرف نام کی حد تک نہیں بلکہ میں نے جان دے کر ثابت کیا ہے کہ میں توحید الہی کا اقرار کر رہا ہوں دیکھیں شہید کہتے ہیں اسے شہید یعنی زیادہ گواہی دینے والا شہادت سے ہے نا شہادت یعنی گواہی شہید اپنے خون سے گواہی دے رہا ہے کہ خدا ایک ہے اب اس سے بڑھ کے اور کیا گواہی ہوگی کیونکہ میں یہ گواہی دے کے پھر میں زندہ نہیں رہوں گا میں اس توحید کے ساتھ مل جاؤں گا میں اس توحید کے ساتھ ایک ہو جاؤں گا فَنَا فِي اللَّهِ بَقَا بِلَّهِ ہو جاؤں گا زمانے کی نظروں سے فَنَا میں یہاں پہ کچھ بھی مشاہد نظر نہ ہے لیکن اب میری بقا خدا کے ساتھ ہے جب تک ذکر باری باقی ہے میرا ذکر بھی باقی ہے خدا کا نام اور ذکر کوئی روک نہیں سکتا درود بڑے محمد وارد جس طرح جسم کو عزیزوں خوراک کی ضرورت ہے روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے اور روح کی خوراک مختلف قسم کی ہے بعض خوراک جو ہے وہ نور ہے اصل خوراک جو مفید ہے روح کے لیے وہ نور ہے جو آپ کو قرآن کی تلاوت میں ملے گا اہلِ بیت علیہ السلام کی دعاوں میں ملے گا صحیفہ سجادیہ میں ملے گا نحج البلاغہ میں ملے گا اہلِ بیت کے کردار میں ملے گا ان کی حدیث کو پڑھنے سے حدیثِ کساب پڑھ لیا ہم نے اس میں آپ کو نور ملے گا ان کی عدیہ اور دعاوں میں نور ملے گا یہ وہ نور ہے جو ہماری روح کی خوراک ہے اچھا اگر اس کو حلال خوراک نہ دیا آپ نے قرآن نہ پڑھا نحج البلاغہ نہ پڑھا صحیفہ سجادیہ سے اس کو مانوس نہ کیا اہلِ بیت سے مانوس نہ کیا اس کی جگہ آپ نے اس کو ٹیلی ویشن دکھایا فلمیں دکھائیں ڈرامیں دکھایا سیاہ لٹلیچر دکھایا اخبارات کی سرخیاں نہیں سیاہیاں پڑھائیں کون کا تصرخی ہے ساری سیاہی ہے جتنے بھی اخبارات ہیں سیاہ ہیں سب کے سب سیاہ ہیں پلیدی ہے نجاست ہے خدا کبھا ہے اخبارات میں سوائے نجاست کے اور کچھ نہیں آپ کو کیا دیتے ہیں یہ آج کا میڈیا کیا دیتا ہے آپ کو سوائے خرافات کے اور کیا دیتا ہے سوائے خدا سے دور کرنے کی کیا دیتا ہے سوائے جوانوں کو ناومید کرنے کی کیا دیتا ہے ہیرس دیتا ہے کہ یہ دیکھو اشتہار کبھی غور کیجئے کہ اخبار کے دو اصے ہوتے ہیں فولڈ ہوا ہوتا ہے نا اوپر والے حصے میں سیاہ خبریں ہیں نیچے والے حصے میں رنگین کوئی اشتہار ہوگا پہلے اوپر سے ناومید ہو جاؤ اور نیچے آؤ امید ہونے کے لیے یہ خرید لو موبائل خرید لو واشنگ مشین خرید لو گاڑی خرید لو گھر کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ در حقیقت جو ہے وہ میڈیا کی جنگ پیسے کے لیے ہے اور آپ سن کے تاجب کریں گے انہوں نے اہل بیعت کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ اہل بیعت جو ہے وہ حقانیت نہیں رکھتے تھے ان کو بھی پتہ ہے کہ اہل بیعت حق ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو اہل بیعت کا انکار کرتے ہیں ہرگز وہ اہل بیعت کی صفات کے منکر نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو صرف اہل بیعت سے ایک دشمنی تھی ان میں دنیا کی لالچ نہیں ہے اور ان لوگوں کو دنیا چاہیے ان کا خدا روپیہ ہے ان کا مسجود ان کا معبود کیا ہے ڈالر ہے دیکھیں آپ دیکھتے نہیں آج کسی جوان کو اگر کہیں سعادت مند کون ہے کیا کہتے ہیں باہر چلا جائے نوکری کر لے سعودیوں کی جو جوتے چاٹے دبائی میں جا کے ان کی جو ہے وہ خدمت کرے اور پھر جو ہے وہ پیسہ بھیجے پیسہ ہمارا معبود نہیں ہے کیا امیر المومنی فرمایا ایک دل میں دو خدا نہیں ہو سکتے یا خدا ہوگا یا دنیا ہوگی کس کی بات منے پھر علی کی بات منے یا وہ جو کہہ رہا ہے کہ پڑھنے کے لیے باہر چلے جاؤ شادی کر لو باہر اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے آجا سعادت مند ہے جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے کاش نہ آیا ہوتا جب سترہ سال کی بیٹی رات کو بارہ بجے اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ آتی ہے پھر ان کی کمر لرز جاتی ہے پھر ان کو یاد آتا ہے بزرگوں نے صحیح کہا تھا جیسا دیس ویسا بیس یہاں سے دیندار جاؤگے دینداری یہیں چھوڑ جاؤگے انگریز تم سے پہلی چیز جو لیں گے وہ تمہارا دین ہے وہ تمہاری عزت ہے وہ تمہارا شرف ہے پھر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے دل میں اہلِ بیت کی وہی عظمت رہے گی جو یہاں پہ تھوڑے سے مال کے ساتھ تھی رسولِ خدا نے ایک صحابی ابو دردہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں کہ آپ اہلِ بیت کی محبت خدا میرے دل میں عطا فرمایا کہا ابو دردہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہہ دو اب رسولِ خدا نے دعا کی خدایا ایک دن ابو دردہ کو بھوکا اور ایک دن سیر رکھ اگر ابو دردہ میری طرح ہے تو پھر تو میں تو اس وقت خاموشی سے کھڑا ہو کے سن رہا ہوں گا آمین کہوں یا نہ کہوں میں نے کب بھوکا کہا یہ لگتا ہے کہ دعا کسی اور کی تھی میرے لئے یہ رسولِ خدا نے مانتا ابو دردہ نے کہا آمین آہستاز ہے آمین کہیں لیکن آمین دوسری دعا خدا ہے ابو دردہ کا دل ہم اہلِ بیعت کی محبت سے مالہ مال فرما آمین 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 کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایک ہی دعا کا کہا تھا وہ دوسری تھی یہ پہلی بونس میں کیوں مل گئی بونس کا ورڈ میں رہے بونس میں کیوں مل گئی فرما دے ابو دردہ جب تک وہ پہلی نہ ہو نا جب تک وہ پہلی نہ ہو تو دوسری کی حاجت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے درد ہوگی تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی خوف ہوگا استرام ہوگا تو توسل ہوگا پھر توسل کریں گے جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر میں کیا مانگو وہ ایک نو سال کے بچے سے میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا ڈیڑھ سال میں استرلیا میں تھا میں نے کہا تم دعا کیوں نہیں کرتے ہو سب دعا کرے تم دعا کہا مجھے کچھ چاہیے نہیں خدا سے میرے پاس سب کچھ ہے یعنی اتنا ایمان مضبوط ہے کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو دعا کروں گا اور خدا دے گا ایسا ایمان ہونا چاہیے کہتے ہیں مجھے میرے پاس جو ہے میرے پاس ماں باپ ہے میرے پاس گھر ہے سونے کے لئے اچھا بستر ہے اچھا کھانا ہے بس مجھے یہی چاہیے یعنی اتنا ایمان راسخ ہو جائے کہ انسان یہ جان لے کہ اگر میں نے خدا سے کچھ مانگا وہ ضرور دے گا اور جنگ عزیزوں چاہے کربلا ہو اور یا اس سے پہلے کی جنگیں اہود خیبر ہنین جتنی بھی جنگیں جنگ اول جنگ دوم ایران اراک کی جنگ انڈیا پاکستان کی جنگ ساری جنگوں کا ایک ہی مقصد ہے یہ اقباطل کی جنگ نہیں ہے یہاں دنیا اور حق کی جنگ ہے آخرت اور دنیا کی جنگ ہے ساری جنگیں اہلِ بیعت کی طرف سے نہیں رسولِ خدا اس نیت سے نہیں ہے کہ دنیا کے لئے لڑو وہ حق کے لئے لڑ رہے ہیں دوسری پارٹی آئی ہے اپنی دنیا کے دفاع کے لئے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو باطل نہیں کہیں گے ہمیشہ کہیں گے میں حق پہ ہوں ہمیشہ دشمن اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے بلکہ دوسرے کو کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں انہیں دنیا کی لالچ کرتے ہیں حتی مکہ میں جس وقت جو ہے یہ قریش جمع ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لائے کہا ابو طالب آپ ابھی موجود ہیں آپ کا بھتیجہ ہمیں تنگ کر رہا ہے آپ ہمارے انہیں ان کے درمیان سالسی کیجئے کہا تو مجھ سے کیا چاہتے ہو کہا آپ سالسی کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان سلح کر آگئے کہا ٹھیک ہے جنابِ رسالت میں آپ کو بلایا ہے رسولِ خدا تشریف لائے سلام کیا آکے اپنے ہموجان کے ہاتھ پہ بوسا دیا ساتھ کھڑے ہو گئے ان کو تو دیکھ ہی نہیں رہے رسولِ خدا یہ کھڑے ہوئے ابو لہب ہے ابو جہل ہے دو تین اور کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں کہا کہ یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اے محمد کہا بولیں ان میں سے ایک نے سوال کیا کہا یا محمد کیا چاہتے ہو کہا دو چیزیں ایک خدا کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ و السلام کہا جہاں تک ایک خدا کی عبادت ہے کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس تین سو ساٹھ خدا پہلے ہیں ایک اور خدا اس میں ایڈ کر دیں گے ہو جائیں گے تین سو ایک سٹھ لیکن یہ کہ ہم تین سو ساٹھ کو چھوڑ دیں اور ایک کی عبادت کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب آپ نے جواب پہ غور نہیں کیا یہ تین سو ساٹھ خداوں کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ خود جانتے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ تھے مکہ والے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ تھے علم تھا ان کے پاس وہ جو چیز ان کے پاس نہیں تھی وہ قلب تھا اس لیے کہ فی قلوبہ مرز ان کے دلوں میں بیماری تھی ان کو خدا دکھائی نہیں دے رہا تھا سیاہی دکھائی دے رہی تھی ظلمت قضاء بن چکا تھا گناہوں کی وجہ سے اب کیوں تین سو ساٹھ خداوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہر خدا کے پیچھے ایک رسم ہے رسومات ہیں پیسہ آتا ہے آج جیسے ہندو جو ہے وہ کر رہا ہے کیوں نہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے اتنا پیسہ آتا ہے سب سے زیادہ کمائی ہندوستان کی بدھ پرستی سے ہے بدھ پرستی ان کی سب سے بڑی کمائی آمدنی کا ذریعہ ہے یعنی غریب سے غریب بھی جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے ٹنوں کے حساب سے دو جو ہے وہ ہر گھنٹے میں جو ہے سایاہ ہو رہا ہوتا ہے اندازہ کریں آپ کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ جس طرح گھنٹوں کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ قیمت اس کی جو ہے وہ ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا اندازہ کریں آپ امریکہ یہ کام کرتا ہے گھنٹوں کو سمندر میں پھینک دیتا ہے تاکہ ورڈ مارکٹ میں قیمت جو ہے اچھی رہے ہیں اندازہ کریں یا جیسا عرب جو ہے اتنی قربانیوں کا گوشت سارا بار نہیں بھیجتے دفنا دیتے تاکہ قیمت گوشت کی اوپر رہے ہر چیز میں آپ کو دنیا اور آخرت کا مقابلہ دکھائی دے اسی جو ہے وہ توازن کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ڈیٹھ سو سالہ انسان آیا ہے وہی جس کا میں نے گزشتہ شبہ ارز کیا تھا کہ ڈیٹھ سو سالہ انسان کیوں آیا تاکہ ہماری زندگی میں اقدار کو دوبارہ سے زندہ کر سکے رسول خدا نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُو لِأُچَمِّمَا مَكَارِمُ الْأَخْرَاقِ میں اخلاق کی اقدار کو زندہ کرنے آیا ہوں میرا موجزہ دیکھنا ہے تو دیکھو کہ قرآن جو ہے وہ میرے عمل کی تائید کر رہا ہے جو میں کرتا ہوں وہ قرآن کی آیت بن گئی اور یہ حقیقت ہے بعض لوگوں جو ہے وہ دوست ذکر کر رہے تھے کہ ایک مسلمان اور عیسائی میں بحث چل گئی اس نے کہا ہمارے عیسیٰ جو ہے وہ مہدِ ماں کی گود میں بولے تھے کہ میں رسول ہوں آتنی الکتاب مجھے کتاب بھی دی گئی ہے آپ کے نبی تو جا کے چالیس سال میں نبوت میں پہنچے ہاں میں چھپ ہو گیا جواب نہیں دے سکتا علماء سے رجوع کیا ہے اس زمانے میں علماء طبع طبعی سے رجوع کیا کہ کیا جواب نے کہا جواب تو بڑا آسان ہے کہا جتنے بھی انبیاء تھے جتنے بھی انبیاء تھے یہ سب کے سب مجبور تھے جو خدا نے آیت بھیجیے اس پہ خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی عمل کرویں ٹھیک رسولِ خدا جو چالیس سال میں کرتے رہے وہ قرآن کی آیت بنتی رہی رسولِ خدا نے جس عمل کو بہت زیادہ پسند کیا وہ واجب ہو گیا جسے تھوڑا کم پسند کیا وہ مستحب ہو گیا جس کو بہت ہی برا جانا وہ حرام ہو گیا دین ہے ہی سارا دین تو ہے ہی سارا حب و بغض امام صادق سے کسی نے پوچھ لیا اللہ حب و بغض ہارے دین کے باوانے ملک سلام اللہ حب و بغض یا امام صادق حل الدین حل الدین حب آیا حب جو ہے یہ بھی دین میں سے کچھ ہے اس کا دین میں سے فرماتے ہیں کہ حل الدین اللہ حب و بغض آیا دین حب اور بغض کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کچھ سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں کچھ سے بغض کرتے ہیں ان سے اطاعت کرتے ہیں ان سے برعات کرتے ہیں فروع دین سارے عملی ہیں نا تو تبلہ کا مطلب ہے کہ تم کس کی پہروی کر رہے ہو یعنی کس کی محبت کرتے ہو جس کی محبت کرتے ہو اس کی پہروی کرتے ہو جس سے انسان محبت کرتا ہے اسی کا ہولیہ اپنا لیتا ایسے ہی ہے نا اگر ہمیں پتا ہے کہ جناب رسالت مہاب کی محاصن تھے اس لئے ہم نے داڑھی رکھ لی بعض کو پتا ہے کہ جناب یزید کی داڑھی نہیں تھی اس لئے وہ داڑھی سیف کر لیتے ہیں اتنی سی بات ہے ہوب اور بوکس یہی تو ہے یہی سی کو تو ہوب اور بوکس کرتے ہیں یعنی جو محبت کرتا ہے وہ شخص کی اطاعت کرتا ہے میرا ظاہر اور میرا باطن بتاتا ہے میں کس کا ماننے والا ہوں میری زبان نہیں بتاتی زبان میں تو سب شیر ہیں زبیر جس طرح سے مدہی امیر المومنین کی کرتے تھے شاید ہی کسی نے کی ہو ہاں پھر کیا ہوا جنگ جمل تیار کرنے والے وہی زبیر ہیں زبیر جو ہے وہ جنت کے راستے سے واپس پڑتے ہیں جنت سے جاتے ہوئے یو ٹرن لیا ہے اور کیوں صرف حبِ مال حبِ جا حبِ مقام جیسے ہی رسالت ماب کی آنکھیں بند ہوئیں ایک بیوی تھی چار بیویاں ہو گئیں مدینہ میں وسیع ارازی مدینہ سے باہر خریدی اور ہندوستان سے سرک پتھر منگوا کے ایک قلعہ بنوایا آپ نے لیے ایک ہزار گھوڑے تھے جب جناب زبیر کی موت ہوئی ہے اتنا سونا تھا کہ اس کو پگلایا گیا اور ہتونوں سے توڑ کے تقزیم کیا گیا نتیجہ کیا نکلا زبیر کا آپ کے سامنے عمر سعد سعد ابنی ابی وقاص کا بیٹا ایک زیکٹ اسی طرح تھا وہ بھی چال پڑا دنیا کے پیچھے آٹھ سو نو سو اس کے پاس اونٹ تھے ایک ہزار غلام اور کنیزے تھی یہ حب دنیا نہیں دوہر کیا ہے نتیجہ کیا نکلا عمر سعد پیدا ہوا حب دنیا سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں مالک ایشتر نہیں پیدا ہوتا ہے کمہل ابن زیاد نہیں پیدا ہوتا ہے حبیب ابن مظاہر نہیں پیدا ہوتا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ غریب تھے نہیں غربت اور پیسے سے اس کا تعلق نہیں ہے بعض اوقات ایک غریب شخص اس قدر حریص ہوتا ہے کہ حتیٰ اگر اس کی ٹوٹی ہوئی جوتی گم ہو جائے وہ بے ہوش ہو جائے گا اس کے پتہ ہے کہ تمہاری ٹوٹی ہوئی جوتی تھی نا وہ گم ہو گی جو بے ہوش ہو جائے گا فوت بھی ہو سکتا ہے اس قدر حب دنیا ہے این ممکن ہے ایک امیر شخص کی ساری دنیا بھی چلی جائے کہ خدا نے دی تھی خدا نے واپس لی اور ہمارے اہلِ بیت غریب نہیں تھے یہ میں بتاتا جاؤں اہلِ بیت کبھی غریب نہیں ہے لیکن رسولِ خدا نے فرمایا الفقر فخری فقر میرا فقر ہے کون سا فقر یہ کہ میں دنیا کے مات سے بے نیاز ہو میں خدا کیا خدا کا محتاج ہو درود پڑے محمد وارد عزیزوں محبت کے اوپر گفتگو ہے محبت ہمیشہ آلی سے دانی سے ہوتی ہے آپ نے دنیا سے محبت اگر کی تو آپ کا انجام جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے ہمیر محمدی فرماتے ہیں ابھی جو تم کر رہے ہو نا تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا جو تم سے پہلے کر کے گئے ہو دیکھ لو آج جو تم کر رہے ہو اگر آج تم ہر سو تمہ کے ساتھ مال جمع کر رہے ہو جو تم سے پہلے جمع کر کے گئے ان کے حالات دیکھ لو کہاں ہیں وہ کدھر گئے جو نے اتنا مال جمع کیا نتیجہ کیا نکلے گا مغلیہ دور کہاں گیا ہاں ساتھ سو سال کی حکومت کدھر ہے کوئی ایک اثر کھندرات رہ گئے ہیں بادشاہی مسجد ایک چیز رہ گی ٹوٹل کھلا تو تقریبا کھندرات ہے کوئی ایک کتاب رہ گئی ہو کوئی ایک اچھی سنت رہ گئی ہو ہاں گانا بچانا چھوڑ گئے ہمارے لی خوراکیں چھوڑ گئے ہمارے لی انہی چیزوں کا شوق بھی تھا ہمیشہ محبت عالی سے دانی سے ہوتی ہے بڑا چھوٹے سے کامل ناقص سے باپ بیٹے سے انبیاء لوگوں سے اہلِ بیت امت سے خدا بندوں سے اُلٹ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا فرشتہ آکے کہہ کے خدا ہے مجھے تجھ سے بہت محبت ہے خدا کہہ کا مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں بیٹا کے باپ کو کہہ اپا مجھے آپ سے بہت محبت ہے بھزی کافی ہے نا اگر نہیں مجھے تم سے محبت نہیں چاہیے اطاعت چاہیے فرما برداری چاہیے مجھے تم سے اگر تم نے محبت کا ثبوت دینا تو دو ثبوت دو وہی کافی ہے زبان سے مت کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں کتنے ہی اولاد ہیں زبان سے اپنے والدین کی محبت کہتے ہیں محبت 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 کئی شوہر ہیں اپنی بیویوں کو کہتے ہیں لیکن جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوسری بیوی سے زیادہ محبت ہو یہ زبان سے کہنا کس کام کا شو کرو ظاہر کرو محبت کے اثر کو کہتے ہیں مودت مودت یعنی محبت کا ثبوت اور رسول خدا نے خدا کے حکم سے ہم سے محبت نہیں مانگی کہہ لے بیوی سے محبت کرو ہم نے کل رہا ہے اسی لئے عرض کر دیا تھا ان مجالس میں ہمارا آنا مودت کا ثبوت ہے اور ان کی طرف سے ہم پر محبت ہے ہم آتے ہی اسی لئے ہیں کیونکہ بلاتے وہ ہیں مجلس میں آیا ہوں ایک ہی دلیل کافی ہے نہیں آسکا ایک لاکھ دلیلیں بھی کم ہیں کیونکہ بلائیا گیا ہوں لائیا گیا ہوں آ گیا ہوں کس نے چاہا حسین نے چاہا ہے بس اتنی کافی ہے یہی دلیل بیس ہے کہ حسین نے بلائے میں آ گیا ہوں یعنی اب آپ دلہ اپنا کام صبر دست کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو مودت ثابت کرنی ہے مودت کیا مانگی ہے ہم سے اطاعت کونسی اطاعت یعنی خدا کے مطیبہ نہیں رہو اب جو شخص نام کا عبداللہ ہو نام عبداللہ ساری زندگی نماز نہ پڑی ہو کہ جی یہ عبداللہ ہے نقض عبداللہ ہے نام کا بندہ خدا ہے لیکن خدا کی بندگی کبھی نہیں کی اچھا کیسے پتا چلے گا کہ ہماری دل کے اندر جو ہے وہ حکومت کس کی ہے آپ جاننا نہیں چاہتے اکثر لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں گاڑی چلا ہی نہ ہو بیٹھے ضرور ہیں سامنے ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس ڈیش بورڈ میں کچھ سوئیاں ہیں آج کر ڈیجیٹل بھی آگیا ہے یہ سوئیاں جو ہے حرکت کر رہی ہوتی ہیں کیا بتا رہی ہیں گاڑی کے انجن کی کیفیت بتا رہی ہیں گاڑی کے انجن کی کیفیت بتا رہی ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت آر پی ایم کتنا ہے سپیڈ کتنی ہے پیچھے پیٹرول کتنا ہے پانی ریڈی ایٹر کا گرم تو نہیں ہو گیا یہ بتا رہے ہیں نا یعنی یہاں سے ہمیں پتا چل رہے ہیں انجن کی کیفیت تو ایک انسان کا بھی انجن ہے جو اس کو چلاتا ہے اور اس کا نام ہے قلب قلب میں کیا کیفیت ہے یہ میٹر سے پتا چلے گا خدا نے دس میٹر بنا دیئے نماز ایک میٹر ہے جہاں سے پتا چلتا ہے یہ قلب اگر خاشے ہے تو کس کے لئے خاشے ہے اور خشو کا پہلا ثبوت میرا خضو ہے خدا کے سامنے میں جھکتا کس کے آگے ہوں جس خدا اور اہلِ بیت کی محبت مجھے دو رکعت صبح کی نماز نہ پڑھا سکے میں کہہ سکتا ہوں کہ آیا جو ہے وہ میں مبدد کا عقدہ کر رہا ہوں جو مجھے روزے نہ رکھوا سکے جو مجھے حج نہ کرا سکے جو مجھے جہاد کے لئے تیار نہ کر سکے جو مجھے تولہ و تبرہ نہ کروا سکے عمر و معروف نہیاں نلم انکر نہ کرا سکے یہ دس میٹر ہے سب سے پہلا ہی نماز ہے کیونکہ نماز سے پتا چل رہا ہے انجن میں کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہے اور اگر ہے تو چیک اپ کروائیں اگر کسی کو پتا چل جائے ہاں جی میں نے نفس دیکھ رہا تھا ایک جو ہے وہ بیٹ جو ہے وہ ایک مس کر گئی فارنڈ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں کہ دوکٹر صاحب میرا دل یا بہت زیادہ دھڑک رہا ہے یا کم دھڑک رہا ہے فارنڈ پہنچ گئے امیر المہمین فرماتے ہیں مجھے تحجب ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنے جسن کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں ماہر الامراز کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن اپنی روح کے لیے انہیں کوئی فکر نہیں اگر قلب بیمار ہے کیسے پتا چلے گا اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا جو ثبوت ہے کہ میرا قلب بیمار ہے اور قلب کیوں بیمار ہوتا ہے دیکھیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہیں نمبر ایک سنت اہلِ بیت کو ترک کرنے سے قلب بیمار ہو جاتا ہے اس لیے کہ اہلِ بیت نے تفریحن یہ کام انجام نہیں دیئے تفریحن نمازیں نہیں پڑھیں ہیں شوق سے نمازیں نہیں پڑھیں ہیں ان کے بدن اور عرواح کو ضرورت ہے ان نمازوں کی کہ البتہ افراد اور تفریحن بھی نہیں ہونا چاہیے نہ یہ کہ جو ہے وہ سارا دن گھر میں بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ رہا ہے معاش کے لیے نکلتا ہی نہیں ہے ایک خاتون نے آکے امیر المومنین سے عرض کی مولا یہ میرا شوہر ہے اس نے جب سے آپ کا عمل دیکھا ہے صبح سے شام تک عبادت نہ کام نہ کاج صرف دشمنہ ناج کیا کرو اس کو کہتی ہو کام کرو کہتے ہیں علی بھی تو نماز پڑھتا ہے ابھی تو میں نے عادی بھی نہیں پڑھی جو علی پڑھ رہا ہے وہ نے کہا بلاو خوب آ گیا ہاں بھئے مومن کیا معاملہ ہے کہا کچھ نہیں امیر المومنین میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے آپ کو روزے کی حالت میں دیکھا ہے آپ کو جو ہے وہ درخت لگاتے ہوئے کوئے کھوٹے ہوئے دیکھا ہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں کہا دیکھو میرے عمل پہ تم نہیں پہنچ سکتے ہو نہیں پہنچ سکتے کہا یامیر المومنین گستاخی ماف تو اس کا مطلب ہے کہ آپ افراد کر رہے ہیں ایک ہزار نکت رات میں پڑھنا پھر یہ افراد ہو گیا نا میرے لیے مولا نے فرمایا دیکھو عبادت کا تعلق ذرفیت سے ہے ذرفیت سے ہے کہا تمہارے لیے جو یہ قاون رکت نواز ہے نا اگر تم وہ پڑھو گے تو تمہاری روح سیر ہو جائے گی لیکن ہم اہلِ بیت جب وہ پڑھتے ہیں نا ہماری روح سیر نہیں ہوتی ہمیں ایک ہزار پڑھنی پڑھتی ہے ہمیں لمبے لمبے سجدے کرنے پڑھتے ہیں تب جا کے یہ روح سیر ہوتی ہے تب ہم زندہ رہ سکتے ہیں اس لیے کہ عبادت اس لیے کرنے روح زندہ رہ سکے خود امام صادق فرماتی ہے میں حیران ہوں اس شخص سے جو خدا کے جو خدا کے نام سے ذکر سے دور ہے اور پھر بھی زندہ ہے فرماتے ہیں مجھے یہ نہ بتاؤ کہ ایک شخص کھانا پینا کے بغیر زندہ ہے مجھے یہ بتاؤ کوئی خدا کے ذکر کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے ممکن ہے کہ خدا کے بغیر زندہ رہ جائے مجھے تاجب اس سے ہے جو ذکر خدا سے دور ہے ابتہ ذکر میں حرص کروں ذکر صرف لسانی نہیں ہے صرف لسانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے عملی ہے یاد خدا ذکر یعنی یاد کرنا نہ صرف زبان سے جو ہے وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہتا رہے لیکن دل اللہ ہو نہ کہتا درود پڑے محمد وعالی پس ذکر زبان اس لیے کہ دل جو ہے وہ بیدار ہو جائے دل کی بیداری کے لیے اور تربیت میں اہلِ بیت نے محبت کو استعمال کی ہے ہمیشہ اہلِ بیت علیہ السلام اپنے مومنین کو یہ یقین دلا دیتے تھے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے بتاتے تھے ہمیں آپ سے بیاد محبت ہے اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں انہی آئمہِ تاہرین میں سے آج ہم یاد کر رہے ہیں امام حسنِ عسکری علیہ السلام کو امام حسنِ عسکری علیہ السلام اس زمانے میں آئے ہیں کہ اب آگے سے امام اور مامومین کے درمیان ایک ہجاب ہوگا یعنی اب جو ہے وہ آئمہِ تاہرین امامت ظاہری طور پہ لوگوں کے درمیان سے غائب ہو جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام اپنی ذمہ داریہ انجام نہیں دیں گے نہیں پوری اپنی ذمہ داریہ انجام دیں گے صرف فرق اتنا ہے کہ اب سے مومنین نے اس چیز کی تیاری کر لینی ہے ولو میں نہ دیکھ سکوں امام دیکھ رہا ہے ولو میں نہ جانتا ہوں وہ کہاں ہے وہ جانتے ہیں ہم کہاں ہیں میں امام کی دلی قیفیت کو نہیں جانتا لیکن امام میرے دل سے خافل نہیں ہے میرے حالات سے خافل نہیں ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے اس لئے امام حسن عیسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی ایک چیز جس کو بہت زیادہ استعمال کیا وہ تھا غیب مثلا شخص جیسے ہی آپ کے پاس آتا ہے اس سے پہلے کہ کچھ کہے آپ فوراں اس کو کہتے ہیں تمہارا نام یہ ہے تم فیلا جگہ سے آئے ہو تمہارے پاس یہ سوالات ہیں وہ جو سوال تیسرے نمبر کا ہے اس کا جواب یہ ہے جو دوسرا ہے اس کا یہ ہے جو پہلا سوال ہے اس کا یہ ہے کیوں یہ نہیں کہ اپنی برطری ظاہر کرے بتانا چاہتے تھے آئندہ اگر تمہیں کوئی سوال ہوا نہ تو جواب ضرور آئے گا جواب ضرور آئے گا کیسے آتا ہے وہ ایک طریقہ ہے یہ ایک ہزار ایک طریقے ہیں خدا کے بعد ہم تک ہو سکتا ہے آپ کسی تقریر میں کہیں جو آپ کا سوال تھا وہ آپ کو مل گیا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کتاب کھولی جیسی وہ صفحہ آپ نے پڑھتا آپ کو جواب مل گیا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آپ کو جواب مل گیا آپ نے نین میں خواب میں دیکھ لیا آپ کو جواب مل گیا یعنی کئی طریقے ہیں جواب حاصل کرنے کے سوال صرف آپ کے پاس تھا لیکن جواب آپ کو مل گیا ایک طریقہ یہ تھا دوسرا جو اہم کام امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ نیابت کا سلسلہ آغاز کیا گرچہ امام جعفر صادق کے زمانے سے ہی امام جعفر صادق کے زمانے سے ہی نیابت کا سلسلہ فتوہ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا امام صادق جس وقت تشریف لے گئے کوفہ یعنی جو ہے شہر بدر کر دیے گئے تو آپ نے پیچھے جو ہے وہ اپنے چند شاگردوں کو پھر بٹھا دیا کہ دیکھو تم لوگوں کے جواب دیتے رہنا جہاں مشکل پیش آئی ہم جو ہے وہ آکے تمہاری مدد کریں گے پریشان نہ ہونا وہی سلسلہ جو ہے امام حسن عسکری نے اس کو اور مزید جو ہے وہ اضافہ کیا آخری تین جو امام ہے یہ یہی ڈیوٹی انجام دیتے رہے لوگوں کی نظروں سے دور جان کے دور بھی رہتے تھے تاکہ انہیں عادت ہو جائے کہ اگر ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے تو اس کے وجود کے منکر نہ ہو جائے اگر دیکھ نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتے نہیں وہ پوری طرح سے وجود رکھتے ولو تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور سب سے بڑی دلیل امام کے وجود پر یہ ہے کہ ابھی تک یہ زمین تباہ نہیں ہوئی اس لئے کہ حدیث میں رسول خدا نے فرمایا ایک آن کے لئے بھی یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی اگر وہ حجت خدا نہیں ہوگا ایک آن کے لئے بھی یہ باقی نہیں رہ سکتی لصاخت الارض اس وقت پوری کی پوری زمین تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اگر وہ حجت حق نہ ہو اور حجت حق اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں اب باز وقت ہم مومنین کو ایک اور خدشہ بھی لاک ہو جاتا ہے پتہ نہیں امام اپنا کام کر رہے ہوں گے یا نہیں نہیں امام کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں میری اور آپ کی پریشانی یہ ہونی چاہیے میں اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں یا نہیں سب سے اہم نصرت اعیمہ تاغرین خودسازی ہے اور خودسازی کا تعلق قلب سے یعنی میں اپنی عادات کو اپنے جو ہے وہ جتنے بھی میرے احساسات ہیں جذبات ہیں ان کو قابو ملانے کی کوشش کر رہی اسے کو تو دین کہتے ہیں اخلاق یہی تو ہے کاش ہمارے ممبر سے بجائے احکام اور عقائد پر اتنے زور دینے کے ہم اخلاق پر زور دیتے ہیں اشد ضرورت ہے اس وقت اشد ضرورت ہے پوری دنیا کو اخلاق کے اہلِ بیعت کو اپنائے اور آپ دیکھیں خصوصاً آئمہ تاغرین کا وجہ امتیاز ان کا اخلاق ہے وہ آپ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کے زمانے خلیفہ سانی کی نسل سے ایک جو ہے وہ شخص تھا اور ظاہر ہے نسل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں خب آ جاتا ہے محبت آ جاتی ہے تھوڑا سا بغز بھی آ جاتا ہے بعض مکینہ بھی آ جاتا ہے یہ جب بھی امام کے ساتھ آمنے سامنے ہوتا فوراں زبانِ تبرہ شروع کر دیتا ہے گستاخی کرتا امام کے اصحاب جو ہے وہ بڑے تنگ آگے آخر نے کہا کہ یا امام یا کر اگلی دفعہ ہوا تو ہم آپ کی جو ہے اجازت کا بھی انتظار نہیں کریں گے امام نے کہا نئے خبردار کوئی ایسا کام نہیں کرے ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد حضبِ دستور وہ آیا گستاخی کر کے چلا گیا اب یہ اصحاب جو ہے بڑے کرتے تھے امام جو ہے وہ ان کے حالات کو دیکھ کے ان کا شاید اب وقت آگیا کہ میں اپنا کام کروں کہا کوئی ہے جو مجھے اس بندے کا ایڈریس اور پتہ بتا دے مومنین خوش ہوئے قتل والے تیز کرو انتقام کا وقت آگیا بلاخر امام ہماری بات پر راضی ہو گئے کہا ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ کہا نہیں کسی کے آنے کی ضرورت نہیں میں خود جاؤں گا مجھے صرف پتا بتایا کہ جی شہر مدینہ سے تھوڑے سے فاصلے پر اس کی اراضی ہے زمینے کاشت کرتا ہے وہاں پہ وہی پہ اس کا گھر بھی ہے امام جو ہے وہ اپنی سواری پہ ہوئے اور جان کے بجائے راستے سے گزرنے کی اس کی فصل کے درمیان سے عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں امام کے ہر کام میں حکمت ہوتی جان کے اب اس نے دور سے دیکھا ویسے ہی اس کے دل میں بغض و اداوت تھی اب اوپر سے فصل بھی روندتے چلے آ رہے ہیں تو آپ سوچیں کیا ہوگا پہلے تو یہ صرف پھٹتا تھا اب یہ ایٹمی دماغ کا ہوا اب اس نے دور سے وہ سلم آتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ مرس مسالہ تھوڑا اور زیادہ تیز ہو گیا خوب امام اسی طرح چلتے ہیں چلتے ہیں کریک پہنچ کے کہا السلام علیک جواب نہیں دیا جواب میں کچھ آخی بھی کر دی امام نے پوچھا کہ اس زمین پر تمہارا کتنا خرچ ہوئے کہا بیس دیرہ کہا ٹھیک کتنے کی تمہیں توقع ہے کس سے تمہیں کتنا فائدہ پہنچے گا کہا بیس جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں تو چالیس جو ہے یہ ٹوٹل مجھے حمد نہیں ہو جائے گی بیس میرا جو ہے خرچ میں نکل جائے گا بیس ہی مجھے فائدہ ہوگا امام نے جو ہے پچاس دیرہ ہم اس کے ہاتھ میں پکڑا کہا چلتا ہوں وہی سے واپس ہو گیا مدینہ اگلے ہفتے جمعہ کی نماز پہ آیا دور سے آ رہا تھا اصحاب نے کہا یہ تو زندہ آ رہا ہے تو امام نے تو پھر کچھ کیا ہی نہیں اس کا مجھے دور سے ہی اس نے کہا صل اللہ علیہ کیا ابنا رسول اللہ صل اللہ علیہ یہ کیا ہوا مولا نے ان کی طرف دکھا اب وہ لوگ جو تم کرنا چاہ رہے تھے بہتر ہے یا یہ جو ہو گیا اب کیا کیا ہے محمد قاظم قاظمین الغیز والعافین عن الناس اپنے غصے پر قابو پا جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے یہ سیرہ تو کردار معصومین ہے تو آیا یہ صرف اس لیے کہ ہم پڑھے اور لطف اندوز ہوں کہ آئیمہ تاہرین جو ہے ان کے کیا کیا عصاف دے خود نہیں کرنا ہم نے جی امام کے موجزات اس لیے کہ صرف جو ہے وہ واقعات موجزات پڑھ کے نعرہ حیدری لگا کے نیاز کھا کے گھر جا کے اپنی روٹین پہ گھر میں ہم داخل ہو تو پتہ چلے شمر ابنی ذلجوشن داخل ہوا ہے بچے کہیں وہ جناب شمر تشریف لے آئے جو جہاں بھی ہے چھپ جائے بہت خصے میں نظر آ رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور تم میں سے سب سے بہتر میں اپنے گھر والوں میں ہوں اس کا کیا مطلب ہوا یعنی یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے ہم آپ کی امت ضرور ہیں آپ سے محبت ضرور کرتے ہیں آپ کو مانتے ضرور ہیں آپ کی مانتے نہیں ہیں باقی آئیمہ سے متعلق بھی حضرت یعنی اگر آئیمہ تاہیرین نے ہمیں کچھ سکھایا ہے تو وہ اس لیے کہ عمل کرو امیر المومنی نے اس بندہ خدا کو کہا دیکھو ظرفیت کے مطابق عبادت کی جاتی ہے تم میں اتنی ظرفیت نہیں ہے اگر تم عبادت کروں گے تو پھر باقی کام نہیں کرو گے نہیں تم جتنی عبادت کر سکتے ہو پھر تم نے گھر کو بھی وقت دینا ہے بچوں کو بھی وقت دینا ہے یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے ہم اتنی عبادت کے ساتھ باقی بھی اپنے کام سارے انجام دیتے ہیں اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے حضیزو اگر آج کی شب ایک ہم پیغام یہاں سے لے کے جا سکیں جو بعض کے نزدیک ازاداری کی آخری رات ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں ازاداری ختم ہو نہیں سکتی نہیں رسمی ہو یا غیر رسمی یہ ازاداری کا مقصد فوت ہو جائے گا اگر یہ ختم ہوئی تو مقصد در حقیقت اس کا یہ ہے کہ سوہ دو مہینے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروا ہے اپنی شناخت کرائی ہے دس دن مجالس میں آپ نے ان کے اعصاف سنے کمالات سنے کربلا میں کیا ہوا سنا اب باقی تقریباً ساڑھے دس مہینے آپ نے جو ہے وہ کر کے دکھانا ہے اب آپ کر کے دکھائیں اب آپ کر کے دکھائیں حسینی بن کے دکھائیں اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کوپی کرنا ہے نا بیڑیاں نہ پہل لیں بلکہ سید و ساجدین کی طرح سجدہ کریں زین العابدین کی طرح لوگ انگلی اٹھا کے کہیں اے دیکھو یہ جا رہا ہے سجاد کا شیعہ دیکھو یہ باقر کا شیعہ ہے دیکھو یہ سادق کا شیعہ ہے کیوں سچا ہے پہلے وہ کہاں کرتے تھے نا سادات کے بھی اعصاف ہوا کرتے تھے کیا سید کیا ہوتا ہے سوڑا سخی سچا یہ سردار نہیں سچا یہ اٹھے سے اٹھے سے ہو ہر ایک کو ایسے ہونا چاہیے بگر تو شیعہ میں سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ سادق ہے امین ہے امانتدار ہے سارے دشمن بھی یعنی ملتان شہر کا مثال کے طور پر غنڈا بھی آگے اپنی امانت ان کے پاس رکھیں پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گھرد بھی اپنی امانتیں آکے اس شیعہ کے پاس رکھیں کہا کیوں اس لیے کہ یہ لوگ امانتدار ہیں خیانت نہیں کرتے ملکل مروان کی طرح جس وقت یزید نے حکم دیا نا مدینہ پر حملے کے لیے اس وقت مروان اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کے جہرے امام زین العابدین پر آگیا ہے کون مروان جو اس امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے کا باعث بنا ہے کتنی غربت کے عالم میں امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا یاد ہے آپ کس طرح چھوڑ کے گئے تھے مدینہ کیسے ودا کر کے گئے تھے اللہ اکبر وہی مروان اور اس کے چہرے کو امام زین العابدین دیکھ رہے ہیں سامنے نے کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں سید ساجدین یا علی ابن الحسین میں جانتا ہوں آپ کا گھرانہ سخی گھرانہ ہے اس وقت سخت وقت آیا ہوا ہے ظاہراً میری جان بھی محفوظ نہیں ہے آپ اتنا کر لیجی میری بیوی اور بیٹی کو پناہ دے دیں دیکھا آخر تمہیں اہلِ بیعت کے پاس آنا پڑتا ہے پناہ کے لئے اور اے دنیا والوں جتنی جلدی آ جاؤ گے اتنا کم خسارہ اٹھاؤ گے جلدی آ جاؤ دیر نہ کرنا دیر ہوگی تو سبہر والی حالت ہوگی تو جہنم ہی ہو جاؤ گے پھر واپسی کا رستہ نہیں آخری عذاب شروع ہو گیا پھر کوئی واپس کا رستہ نہیں اب امام کا جواب کیا ہے امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ میری بہن یہ میری بیٹی آنے دو آنے جگر یہ جگر کہاں سے لے کے آئے یہ جگر کہاں سے لے کے آئے اور امانت داری پہ سننا ہے آپ نے حدیث ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام ظلالعابدین نے فرمایا وہی خنجر جس کے ساتھ شمر نے میرے بابا حسین کا سر کاٹا تھا اگر اگر روز آشور سے پہلے میرے پاس امانت رکھتا اور این اثر آشور اپنی امانت واپس لینے آتا میں اسے دے دیتا اب آپ کو پتہ چلا مجھے اور آپ کو امانت دار بننے کے لیے ظلالعابدین کو کیا کیا جملے کہنے پڑے کہ جس کا سوچنا بھی اس خنجر کے بارے میں سوچنا بھی امام کو کام جو مجبور کر دیتا تڑپنے پہ صرف اس لیے کہ میں اور آپ تربیت حاصل کر لے لیکن اگر ہم نے تربیت حاصل نہ کی سوہ دو مہینے کی حسین کی مہنت آیا ہو جائے گی خدا کی قسم کل سے اگر ہم نے چھوٹ بولنا شروع کر دیا ہم نے رشوت دینی شروع کر دی ہم نے ظلم کچھ سہنا شروع کر دیا ساری مہنس آیا حسین نے یہی تو سکھا ہے سر کٹ سکتا جھک نہیں سکتا غرور اگر کرنا ہے تو یہ غرور کرو کہ میں انسان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا میرا سر خدا کے آگے جھکے گا اور اطاعت میں کسی ظالم کی اطاعت نہیں کروں گا جو سر اطاعت حسین میں جھک چکا اللہ اکبر خوب آج امام حسین اسکری کا پرسہ ہے امام کو پہلی ربی الول کو زہر دیا گیا آپ نے اگر رونا ہے نا عزیز رونا ہے تو آئمہ کو نہ روئیے گا بلکہ اس لئے روئے کہ یہ سب کچھ ہماری خاتے رو رہے اور ہر کو یہی سچ میری خاتے حسین میری خاتے کربلا میں ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ میں قدمین امام حسین کی طرف تھا جہاں حضرت علی اکبر کی قبر ہے کہا ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ میری صورت کعبہ کی طرف تھی مکہ کی طرف تھی کہا اچانک جو ہے وہ میری آنکھوں سے پردے ہٹے اور میں نے منظر دیکھا کہ امام حسین علی اکبر کو گود میں لے کے بیٹھے یہ جوان کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ امام سے اگر میں گفتگو کروں گا تو کیا جواب دیں گے کہا یہ منظر ختم ہو گیا رات میں سویا جب میں سویا تھا تو میں نے دیکھا ہوا میں مجھے امام دکھائی دی وہ ہی ذریعہ متحر ہے لیکن امام ہوا میں میں نے امام سے پوچھا میں کہا امام میرے لئے کیا نصیحت ہے کہا کہ دیکھو جوان ہو نا جوان ہو میں ہر جوان کو علی اکبر دیکھتا ہوں تمہاری سعادت تمہاری شقاوت یہ میرے سے منصوب ہے تم ہم سے منصوب بس خیال رکھنا خیال رکھنا کیونکہ آپ اتنا اچھا رو رہے ہیں میں پھر ایک قصہ اور سنا دیتا ہوں تہران میں بہت بزرگ عالم دین تھے اور ان کا ایک مشہور امام بارگاہ بھی ہے ان کے مجلس تھی دو جوان آئے بیچ میں آن جوان کا ذکر آ گیا شاید اس وجہ سے یہ امام بھی اٹھائیس برس کہی تھے یہ کون سے مراپر میں شہید ہوئے اٹھائیس برس یہ دو جوان اچھا ان کا ہولیا مجلس والا نہیں تھا کانوں میں بالی پہنی ہوئی ہے بال عجیب کس ان کے بنائے ہوئے ہیں یعنی ہولیا اچھا نہیں تھا مجلس سے ملاسط نہیں تھا اب ان کو روک آل لوگوں کہ جو ہے وہ تم اس ہولیے میں مجلس حسین میں شرم کرو دونوں کو بار نکال دی نکلتے ہوئی یہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا زمین پر پیالیاں پڑی ہوئی ہیں پیار لگا اس کو انہوں نے کہا یہ گندی پیالیاں ہیں چلو ان کو دھو دیتے ہیں اور ہمیں تو کوئی سواب نہیں ملا شاید یہ سواب مل جائے ان دونوں نے پیالیاں جمع ہوئی تھی ان کو کٹا کر دھو کے چلے گئے صبح صبح ان کے دروازے پر دستر ہوئی وہ ہی بزر عالم جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ آکے کہتے کہ جوانو ایسا کرنا کہ شام کو ضرور آنا مجلس ہے تم دونوں ضرور آنا ان کہ کیوں کب وجہ نہ پوچھ بس تھا اور آپ بلا وجہ کہہ رہے کہ آ جائیں ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک وجہ نہیں بتاتے کہا کہ تم آ جانا بس اسی میں بہتری ہے معذرت یہ شام کا واقعہ تھا شام کو دست تک دی اور رات کو ان دونوں نے خواب دیکھا ہے اور دونوں نے ایک جیسا ہی خواب دیکھا کیا دیکھتے ہیں خواب یہ دیکھا ہے کہ امام بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور دروازے پر حضرت عباد حسین علیہ السلام اور حضرت عبال فضل العباس علیہ السلام کھڑے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نزدیک پہنچیں اور دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا ہے جیسے ہم نزدیک پہنچیں تو ہم نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام جناب عباس سے کہہ رہے عباس ان دونوں کا نام گزشتہ رات لکھا تھا تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یا عبا عبداللہ یہ رات کو جس ہولیے میں آئے تھے مجلس سننے تو نہیں آئے تھے خوشگپیاں کر رہے تھے مزاگ کھڑا رہے تھے کہا نہیں تم نے دیکھا نہیں جاتے ہوئے امام بارگاہ کی پیاریاں دھوکے گئے تھے ان کا مجھ پر احسان ہے نام ضرور لکھو جلدی سے ایک اور واقعہ شخص پیدل نجف سے کربلا آیا کرتا تھا راستے میں فراد کے کنارے ایک دشمن اہلِ بیعت ہمیشہ اسے تنز کرتا مزاک اڑاتا اور کہتا کہ دیکھو جس کے ماننے والے ہو اس کو تمہیں گھوڑا ہی دے تھے تم پیدل جاتے ہو مزاک اڑاتا اس نے کہا کہ میں ارادہ کیا کہ جو ہے وہ آئندہ سے میں اپنا راستہ بدلی کر لوں گا یہ دل کو کہا میں جب کربلا پہنچا تو میں نے زیارت کی دل میں میرا بوجھ گریہ بھی خوب ہوا رات کو حرم میں ہی سو گیا خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام ہے کہتا ہے میں نے مولا سے عرض کی مولا اس کے حق میں کوئی بددعا کریں یہ ہلاک ہو جائے یہ ختم ہو جائے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہا کیوں کہا اس لیے کہ اس کا ہم پر احسان ہے کہا اس کا کیا احسان ہے کہا اس کا احسان ہے اور یہ احسان اس کو کہو کہ وہ فراد کے کنارے جب بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا تھا جا کے خود اس سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ وہ اپس پیدل جب جا رہا تھا پھر وہی ملا میرا ایک تم سے سوال ہے تم نے فلان تاریخ کو روز آشور تھا تم فراد کے کنارے بیٹھے تھے تم نے ایک جملہ کہا تھا وہ کیا تھا یہ چونک کیا کیا تم علم غیب رکھتے ہو کہا نہیں کہا پھر کیا کہاں سے پتا چلا میرے سوائی کسی کو نہیں معلوم کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہا کہ بتاؤ اس لیے کہ مجھے اس طرح سے خواب آیا اور امیر المومنین علی ابن عوی طالب علیہ سلام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ تمہیں بتائے کہ کیا ہے یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہا تم سچ کہہ رہے ہو اور مجھے کہاں سے پتا چل سکتا کہا میرے ساتھ آو فراد کے کنارے کیا وضو کیا وضو کرنے کے بعد کہا میں یہاں اسی جگہ میں تھا روز آشور تھا ایک لمحے کے لئے دل میرے دل میں خیال آیا دن کا وقت تک گرمی کی وجہ سے میں آیا تھا یہاں بھوڑا خونک کر لو میں نے وضو کیا پانی کی تھندک جب محسوس کی تو میں نے کہا باقی مجھے نہیں معلوم کیا ہوا لیکن جزید تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تُو نے حسین کو شہید کر لیا کہا میں نے اتنا ہی کہا تھا میری آنکھ سے ایک آنسو نکلا میں اٹھ کے واپس چلا گیا اور اس دن شام رات تک نے بتایا تو پھر میرا پیغام نجف جا کے بولا کو یہ دیں کہ اگر رسول کے بعد کوئی بحق امام اور ولی ہے تو وہ علی ہے اب آپ کو پتا ہے کیسے چھوٹے چھوٹے احسانات کو اہل بیت جمع کر لیتے جسے ہم ساتھ سمجھ دیں آپ کو اور ان لوگوں کا حیران کی ہوگی اس لیے کہ آپ 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 سے محبت کرنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا آپ سے آپ لوگوں سے محبت کرنے والا مومن کو حق شفاعت ملے گا روزہ قیامات اللہ اکوال آپ دیکھیں آپ اپنی عظمت کو دیکھئے امام جعفر زادق فرماتے منظار زائر فہو یعنی ہم جیسا گناہ جو وہاں گناہ بخش مالے جاتا ہے جب واپس آتا تو مولا یہ یہ نہ کہنا اب یہ ظاہر ہے بلکہ یہ ہم ہے یہ ہماری زیارت ہو رہی ہے پہلی ربی الامل کو زہر دیا گیا اس جوان امام کو اور آٹ کو شہادت ہوئی یہ جو آٹ کی شب تھی نا آپ کو پتہ ہے زہر جتنا سنگین ہو پیاس اتنی زیادہ لگتی ہے امام نے پانی طلب کیا وہ گھر والے سب آس پاس تھے فوراں پانی لائے گیا پانی کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہا میں نہیں پیوں گا جب تک میرا فرزن مہدی نہیں آتا دروازے سے پانچ سال کے امام تشریف لائے اپنے بابا کا سر اپنی جھولی میں لیا خود اپنے ہاتھوں سے پانی بلا رہے ہے یہ ہی گھڑی تھی کہ امام نے شہادت این پڑھی ہے اور امام زبانہ نے اپنے نننے ہاتھوں سے آنکھیں بند گی لیکن عزیز ان دونوں اماموں کی آنکھوں میں جو عشق دینا میرا ایمان ہے یہ اس شہادت میں نہیں تھے یہ اس شہادت پر تھے جو کربلہ کی رید پر ہوئی یہ اس شہادت پر رو رہے تھے جہاں پر ایک جوال پچیس سالہ جوال موجود تھا جس کا باب رید پر ایڑیا بدن پہ تیر لگے ہوئے تھے اور زہر آلود تیر بھی تھے امام باکر کہتے جب جیسے سانس لیتے مولا تو تازہ خون سکھ ہوا سے نکلتا تھا جوانوں کا ذکر آیا ہے بہت کم ذکر کیا جاتا ہے بی بی زینب کے دو جوانوں کا اگر اجازت نے ٹائم زینب تھوڑا سا توصل کر لوں بی بی زینب اپنے جوانوں کو روئی نہیں ہے اگر کوئی ماں جا کے اپنے بچے کا چہرہ دیکھ لے کوئی اس کو مضبعت نہیں کرتا لیکن سبحان اللہ زینب کی خیرت بہر کہا میں اپنے بچوں کا چہرہ دیکھو اور حسین کی آنکھوں میں غم ہو امام اصحیل اور حضرت عباس آن محمد کو لیے خیمے کے باہر کھڑے رہے زینب میری بہن زینب بیٹوں کا چہرہ دیکھ لو بی بی باہر نہیں آئی جب مدینہ واپس آئی ہے نا جناب عبداللہ ابن جعفر باہر آئے آکے پوچھ رہے ہیں زینب کہاں ہیں ایک مستور کے پاس آئے آگے کہا کہ حل تعالی مینی این زینب آیا جانتی ہو زینب کہاں اچانک کجاوے سے آواز آئی حق رکھتے ہو عبداللہ زینب کو نہ پہچان ہو یہ زینب جب مدینہ سے ایک نکلی تھی اس طرح لوٹی ہوئی نہیں تھی اس کی کمر خمیدہ نہیں تھی اس کی ظلف سفید نہیں ہوئی تھی عبداللہ نے پرسا دیا ہے میرے امام حسید کا پرسا قبول کرے عباس کا پرسا عبداللہ کا جعفر کا سب ایک ایک نام لے پھر جب نیچے تشریف لائی عبداللہ نے کہا میرے دل پہ ایک بوجھ بنا ہوا ہے یا زینب مجھے بتایا گیا کہ کربلا میں جب میرے دونوں بیٹے کارزار میں شہید ہو گئے اور انہیں واپس خیام میں لائی گیا تو آپ نے ان کا چہرہ دیکھنے ذنکار کر دیا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایسی کیا گستہ ہوئی تھی ان سے ایسی کیا گستہ ہوئی تھی کیوں ان کا چہرہ نہ دیکھا کہ عبداللہ سنو جب میں چہلوں پر آئی ہوں جب میں کربلا سے جا رہی تھی حسین نے ایک امانت دی تھی کہا تا زین تم اور رکیہ تمہاری جان اور میری بیٹی کی جان عبداللہ ہوا ستم یہ ہوا کہ وہ حسین کی امانت تو شام میں ہی رہ گئی اب میں جب ہر بہین پہ پہنچی تو میں نے دست بستہ حسین سے عرض کی بھائی اس دن میں نے اپنے دونوں بیٹے آپ کو بخش دیئے تھے نہ پوچھا کیا ہوا کیسے شہید ہوئے خدارہ زہدب سے جو پوچھ رہا چاہتے ہیں پوچھ لیں بس اس تین سالہ کا نہ پوچھ سیعلم الَّذین سلام ایم انقلب یا انقلبون بسم العظیم العظم العظ لجل الاکرم الہی یا حمید بحق محمد یا آلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین و بحق تسط المحسومین من دریت الحسین و بدمائش حدائینا و بعمام زماننا تس مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا 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 رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بالاللہ یہ عبادت ہم سے قبول فرماؤں کریم رب رحیم پروردگار یہ سوا دو مہینے کی ازاداری آغاز معرفت مودت اہل بیعت علیہ السلام فرماؤں کریم رب رحیم پروردگار ہم تمام کو اہل بیعت کے ساتھ متصل فرماؤں ہماری ارواح ہمارے افکار کو افکار حسینی میں تبدیل فرماؤں پاکستان عالم اسلام کا استحقام عطا فرماؤں بانیان مجلس حاضر اور جتنی بھی مجالس ہو رہی ہیں تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤں جتنے بھی مرہومین ہیں خصوصاً بانیان کے خصوصاً صاحب جتنے بھی صاحب مجالس ہیں جتنے بھی حاضرین ہیں مومنین ارواح مومنین تمام کو سفرہ پور نعمت شامل فرماؤں کریم رب رحیم پروردگار ایک آن اور اس سے کم تر کے لئے بھی ہمیں حسین سے جدانہ فرماؤں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح عطا فرماؤں جناب محمد علی گردیزی صاحب کے لئے دعا کی گئی ہے انہیں بھی اولاد سالح و نیک عطا فرماؤں جد اولاد عطا فرمائی ہے ان کی نیک تربیت فرماؤں ایک کریم رب رحیم پروردگار مراج اعظام رہبر معظم کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں مکہ مدینہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرماؤں آل سعود آل خلیفہ ہندوستان کو نابود فرماؤں ایک کریم رب رحیم پروردگار جتنے بھی مجاہدین ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو فتح نصرات اور غلبات آفرماؤں فلسطین اور کشمیریوں کو آزادی آفرماؤں جو بیمار ہے بحق امام حسن عسکری شفاع آجل آفرماؤں بن نبی و آل آفرماؤں